عبد المطلب کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی بڑی ہی مخالفت ہو رہی تھی تو اس مخالفت کے اندر عبد المطلب نے کواں خود نا کواں ذریبہ تا خود نیشہ کواں تھا اور مکہ کی زمین پتری لی ہے اس کے اندر جا بجا چٹانے ہیں اور مکہ مدینہ دونوں کی زمین ہی پتری لی ہے جا بجا چٹانے ہیں وہاں کوئی دوسری خصل ایسی بڑی مقدار میں نہیں ہو سکتی چنانچہ صرف خجور ہی اگتی ہے عام دور پر زیادہ ہے اور پانی کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا عبد المطلب کو لوگوں نے بہت دن کیا تھا پانی کا انتظام کرو پھر انہوں نے بہت اللہ سے مانگا پھر ان کو یہ خواب آیا تو جب ان کی مخالفت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر میرے دس بیٹے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا میں آپ کے نام پر قربان کروں گا چنانچہ حضرت عبد المطلب کو دس بیٹے پیدا ہوں حضرت عبد المطلب بڑے برگوزید آدمی تھے خانہ کعبہ کا ننگا تواف کرنے سے منع کرتے تھے بتوں کو پوجھنے سے منع کرتے تھے اس کے علاوہ بتوں کے اوپر چڑھاویں چڑھانے سے منع کرتے تھے ساری زندگی کبھی خود چڑھاویں نہیں چڑھایا اور عبد المطلب ایسے خوبصورت تھے ایسے خوبصورت تھے ایسے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کے ساتھ روح اور جلال بھی تھا اور خوبصورتی تھی کہ کوئی نظر ٹکا کے دیکھ نہیں سکتا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریب آ رہی تھی ویسے ویسے یہ اثراب لوگوں کے سمجھے کھلتے جا رہے تھے اسے زمزم کا پوما ایسے ملا اچھی عجیب و غریب حالت میں ملا اچھی حالت میں ملا کہ کسی کو توقع نہ تھی کہ یہاں سے بھی پانی نکل سکتا ہے چنانچہ پانی نکلا پانی نکلا اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے ہاں دس بیٹے ہوئے ہیں اور دس بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ تو حضرت عبد المطلب ایک زمانہ گزر چکا تھا اب بھول چکے تھے تو ایک جن خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے تو خواب میں خواب آیا اور خواب میں ایک شخص کو بیارہ تھا کہ اس رب کے اس گھر کے رب کے یہ جو تمہیں نظر مانی تھی نا اس نظر کو پورا تھا تو بڑے پریشان ہوئے اٹھے اپنے بچوں کو بلایا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی تو بیٹوں نے کہا کہ اب آپ اپنی نظر پوری کریں تو قرآن ڈالا کون سے بچے کو زوا کرنا ہے چنانچہ قرآن حضرت عبداللہ کے نام پر لے تھا حضرت عبداللہ کو لے کر وہاں پر جانے لگے چھوڑی ہاتھ میں پکڑی اور لے کے جانے لگے تھے تو عبداللہ جو ستھے سب سے لیٹھ لے تھے سب سے زیادہ محبت ان سے تھی اور آنکھوں سے آنسل بھی روا ہے اور نظر بھی پوری کرنی ہے اور اللہ کے گھر کی نظر ہے اس کو کیوں نہ پورا کریں سنانچہ لے کے جانے لگے تو ان کی بہنوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں ان کی جو آپ کی نظر تھی آپ اس نظر کے عوض نظرانہ دے دیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے ایک جان کے عوض نظرانہ خون بہا دیا جاتا ہے چلو ہم خون بہا دیتے ہیں تو ایک جان کا عوض دس اونٹ خون بہا ہوتے تھے تو ایسا کیا حضرت عبداللہ ایک طرف اور دس اونٹ ایک طرف یہ ہو گئیں اب پورا ڈالا پورا ڈالا تو عبداللہ کے نام ان کو زبا کرو پھر لے جانے لگے تو بہنوں نے کہا آپ ایسا کریں اونٹ بڑھا ہے ہو سکتے اس کی نظر سے آتا ہو بیس اونٹ کرتے ہیں پورا ڈالا تو پھر عبداللہ کے نام تشی کو زبا کرو پھر تیسری بات تیس کرتے 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 سو اونٹ ہو گئے سو اونٹ ہوئے تو پورا ڈالا اب سو اونٹوں کے نام پہ نکلائے سارے خوش ہو گئے کہ اب عبداللہ کی جان لخشی ہو گئے تو یہ پورا ڈالنے کا ایک انداز عرب میں مانا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی موقع پر ڈالا ہے تو قرآن دازی اس قسم کی قرآن دازی جس میں کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کسی کا نقصان خرافہ ہو ایسا کرنا جائز ہے لیکن ہر طرح کی قرآن دازی وہ جائز نہیں ہے چنانچہ حضرت عبداللہ نے اسی جگہ پر وہاں پر سو اونٹ زبا کیے اور حضرت عبداللہ تو ایک لقم ملا زبیش کہ یہ اللہ کے نام پر زبا ہونے والے تھے حضرت عماری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے آپ کو مخاطب کیا یا ابن زبیحین اے دو زبیحین کی اولاد میں سے تو اس نے مادیا پرشان ہوئی اس نے کیا کہہ دیا ہے تو آپ نے پھر ان کو یہ قصہ سنایا ہے کہ میرے دادا نے یہ مندر مانی تھی اور پھر اس نظر کو پورا درنے کیلئے یہ معاملہ ہوا تھا تو یہ مسئلہ ہوا ہوا یہ مسئلہ سارا ایسے ہو گیا پھر آگے پڑے آگے پڑے آگا 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 موسیقی